بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ترجمہ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی غصت آسمان اور زنین کی غصت کے برابر ہے یہ ان کے لئے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے صدق اللہ العظم آج ہم بیٹس کو ڈسکس کریں گے لیکن بیٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے سب سے پہلے law of reflection according to law of reflection the angle of incidence is equal to angle of reflection یعنی کوئی بھی ویو جس angle پر incident ہوگی اترہی angle پر وہ reflect ہوگی for example اگر یہ wave incident ہوئی ہے 45 degree پر 45 degree پر ہی reflect ہوگی اگر یہ wave theta i angle پر incident ہوئی ہے theta r angle دونوں equal ہوگی یعنی theta i اور theta r equal ہوگی incident angle reflecting angle equal ہوگی there are two types of reflection fixed end termination اور free end termination fixed end termination میں reflected wave ہمیشہ invert ہو جاتی ہے یعنی اس کا phase invert ہو جاتا ہے when it reflects from the dental media یعنی اگر وہ crust بنا رہے تھی incident ہوتے ہوئے تو reflect ہوتے ہوئے وہ trough بنا رہے یہ reflect ہونے کے بعد جبکہ free end termination میں ایسا نہیں ہوتا wave جہاں جس طرح جو phase بنا رہے تھی یعنی اگر وہ پہلے grust بنا رہے تھی تو reflect ہونے کے بعد بھی وہ grust بناتی ہوئی واپس آئے گی reflection bending of a wave as it passes from one medium into another medium of different propagation speed اسے reflection کہتے ہیں reflection کا مطلب ہے light کا کسی میڈیم سے پاس کر جانا اور پاس کرتے ہوئے اس کی speed پہ effect ہوتا ہے speed کم ہو جاتی ہے یا زیادہ ہو جاتی ہے اس فنومینا کو reflection کہتے ہیں reflection کا مطلب ہے روشنی کا کسی میڈیم سے پاس ہونا اور زیادہ تر densel میڈیم میں جب light پاس کرتی ہے تو اس کی speed کم ہو جاتی ہے diffraction diffraction سے مراد ہے the spreading of the wave around a barrier or through an opening جب بھی light یا کوئی بھی wave کسی barrier سے یا کسی سراغ کے اندر سے پاس کرتی ہے تو اس barrier کے edges سے یا سراغ کے edges سے پاس کرتے ہوئے وہ کچھ bend ہو جاتی ہے اس bending کو اس spreading کو diffraction کہتے ہیں beads آج کا topic جو کہ بہت important ہے beads beads کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے ایک عذاب پر لیتے ہیں اگر ہمارے پاس tuning fork ہو کوئی بھی tuning fork آواز produce کرتا ہے اور اگر tuning fork جس کی frequency 256 hertz ہو یا ہم آسانی 32 hertz frequency لے رہتے ہیں اس کو جب ہاں struck کریں گے اور اسے آواز produce کریں گے تو وہ ایک second میں اتنی frequency کی یعنی اتنی waves produce کرے گا لیکن اگر دوس tuning fork کو اکٹھا struck کر دیا جائے اس سے آواز پیدا کی جائے اور دونوں کی frequency سیم ہو تو ہم ان دونوں کی آواز میں فرق نہیں کر سکیں اب اگر tuning fork B کو تھوڑا سا اس کی آرم پہ ویکس لگا دیا جائے کسی ماس کے ساتھ تو اس کی frequency vibration کچھ کم ہو جائے گی 252 ہو جائے گی یا آسانی سے سمجھنے کے لیے کچھ اور کنسی کر لیتے 32 کے مقابلے میں 28 ہو جائے آپ جو نئی ساؤنڈ پر ڈیوس ہو گی وہ دونوں tuning فورس کو کٹھا سٹرک کرنے پر کچھ اس طرح کی آواز پر ڈیوس ہو گی کہ آواز تھوڑی کم اور کبھی زیادہ کبھی کم ہوتی ہو ہی نظر آئی گی یعنی بی ٹھوڑی آلٹرنیٹلی یعنی کچھ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آواز کم اور زیادہ ہوتی نظر آئے گی حالان کہ tuning فور مسلسل آگریٹ کر رہے ہیں لیکن آواز کبھی زیادہ کبھی کم ہوتی نظر آئے گی اس آواز کے زیادہ اور کم ہونے کا عمل بیٹ کراتا ہے اگر آواز ایک فریکونسی 32 ہرڈ کنسیڈر کر لیں تو اس کا مطلب وہ ایک سیکنڈ میں بتیس ویوز پر ڈیوز کر رہا ہے یہ کرس سے مراد کمپریشن اور ٹرپ سے مراد ری ایف 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 سکتے ہیں اس آواز کبھی اسی طرح پی جو کچھ کم فریکونسی سے فریکونسی کم ہے تو اس کے نمبر آف ویوز بھی ایک سے کم ہوگی اب یہ دو نوٹ یونک فریکس کسی ایک ٹرابلنگ ٹائم میں کسی ایک دیوریشن کے دوران ہمیں نظر آئے گا کہ ان کی ویوز کہیں نہ کہیں آپس میں کوئی ویو آپس میں معج کر رہی ہوں گی اور کچھ ویوز آپس میں میچ نہیں کر رہی ہوں گی جیسے کہ اس دوران کوئی ویو میچ نہیں کر رہی لیکن یہاں آکے دیکھیں تو ٹراب ایک سی میچ کر رہا ہے جس دی سٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوگا اور یہاں سٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں آواز زیادہ سنائی دے گی اور اس پوائنٹ پر آواز کم سنائی دے گی اور پھر اگر ہم مزید آگئی کی طرف چلیں تو پھر ایسی پوزیشن آئے گی جہاں پھر کرس کرس سے میچ کرتا ہو نظر آئے گا تو ہمیں پھر آواز زیادہ سنائی دے گی اس سے آواز زیادہ اور کم ہوتی نظر آتی ہے ہم کہتے بیٹس پیدا ہو رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اور کریں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ میں اگر ٹیورنک فورک اے لیا جائے اگر وہ آٹھ ویوز پیدا کرتا ہے کیونکو اس کی فرکنسی میں ٹھرٹی ٹو لی ہے تو ٹیورنک فور بی جو ہے وہ سات ویوز پیدا کر رہا ہو کیونکو اس کی فکنسی ٹوٹی ایٹ ہے تو یہ چوٹھائی سیکنڈ کے ہم بات کر رہے ہیں ایک سیکنڈ کی چوتھے حصے میں آٹھ فیوز پیدا کرے گا ایک سیکنڈ کی جتنا فیوز ٹوٹی کا فرق ہوتا ہے اتنے ہی پیدا ہوتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کرس پرڈیوز ہوگا اور ہمیں نظر آتا کرس پرڈیوز ہوگا جس سے آواز زیادہ اور کم ہوتے جائی اس طرح سے ہمیں چار بی ایک ایک سیکنڈ کے بعد کرس کرس کے ساتھ یا constructive interference اور one over four second کے سیکنڈ کے بعد rare fraction تو اس طرح سے total ایک high sound اور ایک high sound کے درمیان میں total one over four second feed ہوں گے یعنی چوتھائی second اور پورے ایک second میں چار دفعہ باز زیادہ سنائے گئے ہی number of bits جو ہے per second is equal جتنا frequencies کا فرق ہوتا ہے دو تینک فور میں اتنی beats پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ ان beats کو ہم use بھی کر سکتے ہیں for tuning of musical instrument جیسے کہ اگر گٹار کی wire ہے اور وہ کسی خاص frequency پہ vibrate کر لانا چاہتے ہیں لیکن اس frequency vibrate نہیں کر لیں تو آپ tuning fork کو جو fix non frequency کا ہے فال example 250 hertz frequency کا tuning fork ہے اس frequency tuning fork کو vibrate کر دیں اور ساتھ ہی اس گٹار کی wire کو vibrate کر دیں اب اگر frequencies match کر رہی ہوں گی تو beats کم پیدا ہوں گی یعنی اگر 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 click وائر کو تھوڑا سا tight کریں گے یا loose کریں گے تو اس کی vibration frequency change ہو جائے گی اور tuning fork frequency ساتھ جب تک match نہیں ہوتی آپ گٹار کی wire کو tight کرتے رہیں گے ultimately دونوں کی frequencies match کر جائیں گے گٹار کی wire same frequency سے match کر رہی ہے اس سے ثابت ہوا کہ ہم tuning folks سے musical instruments کی tuning کروا سکتے ہیں کسی خاص frequency کے لئے ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ اگر difference of frequencies 10 hertz سے زیادہ ہو جائے تو آواز 10 دفعہ high اور 10 دفعہ low ہوگی اور یہ ہمارا کان بڑی مشکل سے understand کرے گا اور جیسے frequencies ہمارا کان اس کو adhere نہیں کر پائے گا سن سہی طرح سمجھ نہیں پائے گا تو ہم کہیں کوئی بیٹ پیدا نہیں ہوگا تو بیٹ کا فینومینا جتنا کم frequencies کا فرق ہوگا اتنا واضح نظر آئے گا 10 سے زیادہ frequency پہ بیٹ کا فینومینا ہمیں سنائی نہیں دے گا